بسم اللہ الرحمن الرحیم سین بورڈ کے ریلیٹیڈ جتنے بھی بورڈز ہیں انٹرمیڈیڈ کراچی اور سیکنڈیڈ کراچی بورڈ کو آؤٹسورس کرنے کی کافی خبریں آ رہی ہیں ان کی تردید کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور ابھی حال ہی میں ایک نئی خبر آئی ہے جس میں پتہ چلا ہے جس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹسورس کرنے کی جو خبریں جاک کے سکرین پر سائیڈ پر بھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آؤٹسورس کرنے کی جو خبریں کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن اس وقت ابھی ہم اس چیز کا کوئی حکمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بورڈ کتنا آؤٹسورس ہونے جا رہا ہے اس خبر کے مقابلت جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ فیلحال نائند اور زہمد کلاسز کو جو ہے جزوی طور پر آؤٹسورس کیا جائے ٹھیک ہے اور ٹین اور ٹویلت کو جو ہے دونوں سیکنڈ پارٹ جو ہیں ان کو فیلحال آؤٹسورس نہ کیا جائے جزوی طور پر آؤٹسورس کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ چیز ممکن بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں اچھے اس کے بارے میں جیسے کہ اس خبر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے منظوری کا ٹینڈر بھی دینے کیا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو آخر یہ کیا چیز ہے دیکھیں آؤٹسورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بورڈ جو ہے وہ امتحانی معاملات کو ڈیل نہیں کرے گا بلکہ کوئی اور ادارہ جو ہے اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کرے گا اور اس ٹیز کی خبر اس لئے آ رہی تھی کہ مختلف قسم کے کہنے چاہئے کہ حاملیاں اور مختلف قسم کے ایسے معاملات جو کہ غلط تھے پیپروں کے لئے پیپروں کے دوران پیپر ہونے کے بعد چیکنگ وغیرہ میں وہ خبروں کے مطابق سامنے آئے تھے تو اس کی وجہ سے بہت سے اداروں نے بہت سے کہنا چاہئے کہ حضراء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو آؤٹسورس کیا جائے پھر اس کی تردید کی بھی خبریں میں نے بھی وہ خبریں دیتیں آپ کو لیکن اب اس خبر کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ جو امتحانی معاملات ہیں میں سے کچھ معاملات کو آؤٹسورس کیا جائے وہ کیا ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ بورڈ نہ بنائے بلکہ کوئی دوسرا ادارہ بنائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پیپر چیک جو ہے وہ کوئی اور ادارہ کریں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایزامینیشن کے جو معاملات ہیں یعنی پیپر کے جو معاملات ہیں وہ کوئی اور ادارہ ڈیل کریں یعنی یہ کئی سارے معاملات ہیں ان میں سے جب جزئی طور پر آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ معاملات جو ہیں وہ کسی اور ادارے کو دیلیل ہیں وہ ان کو دیلیل کریں ٹھیک ہے باران یہ ایک خبر ہے اور یہ آئی ہے اور جس طور پر یہ آئی ہے کہ یہ جزوی طور پر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے لہٰذا تیاری جو باران جو بچے پیپروں کی تیاری اچھی طرح کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی سروتار نہیں ہے کہ آؤٹسورس ہو یا کچھ بھی ہو کوشش کریں کہ تیاری پوری رکھیں ٹائم کو زائع نہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے احتجاج میں بھی بہت سے خبریں ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ اخبار کی خبر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں معاملات ہیں لیکن جو پڑھنے والے بچے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں مانکہ ان خبروں سے ہٹ کر آپ انتہان کی تیاری کریں رکھیں ابھی بھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اگر ابھی بھی آپ شروع کرتے ہیں گو کہ میں نے اپنے چینل پر تیاری جو ہے وہ کافی پہلے شروع کر رہا دی تھی نائن اور ٹائم تقریباً تمام جو کونٹنٹ تیاری کے حوالے سے میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور مزید سے مزید آپ کے لئے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں میرے واتس اپ گروپس بھی ہیں وہ چل رہے ہیں ان میں بھی بچے جو ہے وہ کافی تیاری کر رہے ہیں ان کو پیڈیوز وغیر جمعہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بچے تیاری کرنے والے ہیں اور ابھی بھی تیاری شروع کرتے ہیں تو ان کے لئے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز آؤٹ سورس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انشاءاللہ وہ جو بچے تیاری نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے یا کئی پریشانی کی بات ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے اور کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو خوشش یہ کریں تیاری جاری رکھیں ان معاملات سے ہٹے رہیں اگر آپ کی تیاری مکمل ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور اچھے مارکس لیں گے لیکن اگر چاہیں کہ آپ صرف گیارہ سوال یاد کر کے پیپر دے جائیں اور سب کچھ ہو جائے تو جو جادو کی چھڑی ہے وہ کبھی کبھی دھونتی ہے ہمیشہ نہیں دھونتی تو یہ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جادو ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوگا وہ ہم نہیں ہونے تو وہ کبھی بھی آ سکتا ہے آپ کے میٹرک میں لائن میں بھی آ سکتا ہے ٹین میں بھی آ سکتا ہے فرسٹ یئر میں بھی آ سکتا ہے سیکنڈ یئر میں بھی آ سکتا ہے لہذا سعادت کو گیارہ سوال یاد کریں اور پیپر دے دیں ختم کریں ٹھیک ہے آؤٹسورس ہونے کا معاملہ جو ہے وہ تب تک بلکل آخر تک سامنے نہیں آ سکتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں معاملات ان کی خلاف کرنے والے اور اس کو نافذ کرنے والے دونوں کوشش کرتے رہیں گے آخر آخر تک آپ نے معاملات سے ہٹ کر جو ہے پیپرز کی تیاری کرنی ہے اور پیپرز میں جو ہے وہ اچھے معاملات لے کر آئے ہیں انشاءاللہ جیسے مزید اپ ڈیٹس کی آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گا فی الحال یہی ہے کہ جزوی طور پر جو ہے وہ نائنف اور فرسٹ یئر کا جو ہے معاملہ وہ آؤٹسورس ہو سکتا ہے جزوی طور کا آؤسوس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات کے معاملات میں اسے کچھ معاملات جو ہیں وہ کوئی اور دارہ لے سکتا ہے جن میں آپ کے پیپر چیکنگ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جن میں آپ کا پیپر بنانے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جن میں آپ کا پیپر لینے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور پیپر لینے کے معاملے کے دوران اور چیزیں جزوی طور پر ہیں وہ بھی ہینڈل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اب تک کی آرسوس ہونے کی خبر ٹھیک ہے بورڈ کی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس اپڈیٹ کے ساتھ اس قسم کے اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں ویب سائٹ کو بھی ضرور وزٹ کریں اس میں انتہانا کے حالے سے بہت سارا کانٹنٹ موجود ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں